یتیموں کے مال کے حوالے سے ان کے جو آگے ذمہ داران ہیں سرپرست ہیں ان کے چچا ہیں یا ان کے دیگر شتہار ہیں جن کے پاس ان کا مال ہے یعنی جو ان کے ولی ہیں وہ کب ان کا ترقہ حوالے کریں گے اور جب تک ان کے حوالے نہیں کریں گے تو ان کے لیے جو اہم ہدایت آسان الفاظ میں وہ تھوڑی سی مزید واضح فرما دیجئے یہ جو قرآن کریم کی آیت کا یہ جو حصہ ہے کہ ان کے اموال اور اپنے اموال کو ملا کر مت کھو اس کا بنیادی مطلب اور جو تصور ہے اس حصے کا وہ یہ ہے کہ دیکھیں یتیم کے پاس مثال کے طور پر دس لاکھ روپے ہیں اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے وہ اچھا کھا پی سکتا ہے یا اس کو اچھا کھلایا پلائے جا سکتا ہے اور آپ کے پاس اپنے ایک لاکھ روپے ہیں اور لائیف اسٹائل اس کا اچھا نہیں ہو رہا آپ کا اچھا ہو رہا ہے آپ اچھا کھا پی رہے ہیں آپ کے پاس گاڑیاں آ رہی ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہو رہا ہے تو یتیم کا لائب اسٹائل دن و دن نیچے جاتا جا رہا ہے اور آپ سے کوئی پوچھے آپ کہیں کہ میں نے تو یتیموں کا ولی وارث ہو میں تو ان کا وسیع ہو میں تو ان کا خیال کرتا ہوں تو بھائی اگر آپ ان کے ولی وارث ہیں اور آپ ان کا اتنا خیال کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک لاکھ روپے آپ تو ترقی کرتے جا رہے ہیں اس کے پاس دس لاکھ روپے وہ نیچے جاتا جا رہے ہیں آخر یہ کیا مسئلہ ہے اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے ہاں آپ کے پاس ظاہر ہے آپ اگر کسی کام کو منیج کر رہے ہیں کسی بھی رفاہی فلاہی کام کو یا یتیموں کی کام کو آپ منیج کر رہے ہیں ظاہر ہے آپ کے اپنے اخراجات بھی ہیں آپ کھانا منگواتے ہیں کوئی یتیم بچہ ہے اس کی بھی آپ پرورش کر رہے ہیں تو اگر مثال کے طور پر ہزار روپے کا آپ کھانا منگواتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یار سات سو روپے کا یا چھ سو روپے کا میں کھاؤں گا چار سو یا تین سو کا وہ کھائے گا تو آپ اسی ریشو کے حساب سے تین سو اس کے پیسوں میں سے لیں اور چھ سو اپنے پیسوں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دو سو اپنے پیسوں میں سے ڈالیں اور آٹھ سو اس کے پیسوں میں سے لے لیں کہ یار یہ تو ہم دونوں کو کوئی پوچھے تو آپ کہیں ہم نے تو ملا کے مل بانٹ کے یہ کام کیا ہے اللہ تعالی نے دوسری آیت میں یہی فرمایا کہ اللہ کو پتا ہے کہ تم کس نیت سے کر رہے ہو اس لئے اگر تم یہ خلط ملت کر دیتے ہو مکس کر دیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ میں شاید اندللہ بھی بری وزمہ ہو جاؤں گا یا معاذ اللہ میں نے شاید اللہ کو دھوکہ دے دیا اور میں اللہ کو بتا دوں گا کہ میں نے تو ایسا کیا ہے اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا اس میں یعنی آپ گویا کہ یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والے چاہے وہ اس کے رشتداروں یا پھر مختلف فلاحی رفائی ادارے ان کے لئے بھی یہی حکم ہے کہ جب آپ فنڈز وغیرہ ان کے نام پر کٹھا کر رہے ہیں تو آپ کی پیرارٹی جو ہے وہ یتیم ہونا چاہیے اور اپنے اخراجات آپ کے اپنا ذاتی جو لائف سٹائل آپ کا ہے وہ ان کی بنیاد پر ایسا نہ ہو کہ وہ بڑھتا چل جائے اور یتیم بیچارہ دال روٹی پر گزارہ کر رہے ہیں یہی اصل آیت کا پیغام ہی ہے کہ آپ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے ہمارے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی اس طرح کے ادارے بن جاتے ہیں کچھ ایسے کام ہوتے ہیں تو اس میں جن کے نام پر وہ چیز آ رہی ہوتی ہے وہ تو بیچارے رول رہے ہوتے ہیں اور جو اس کو منیج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا جو اس کے بڑے ہوتے ہیں ان کے آپ سٹائل دیکھیں شان ہے سٹائل دیکھیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے تو اس طرح بے پروائی والا انداز کے پیسے آ رہے ہیں نہ آنے کا پتہ ہے کتنے آئے یہ زکاة ہے یہ صدقہ ہے کس مد میں آئے کس مد میں نہیں آئے تو ظاہر ہے یہ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ پوچھیں گے نا یہ آیات تو اسی لئے نازل ہوئی ہیں کہ عمل کر لو ٹھیک نہیں تو پھر قیامت کرین تو اس کا حساب کتاب ہو گئے تو قرآنی آیات ہیں حکم ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ سب ہے